اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس پرسک کانفرنس کا جہاں تک اس کا مقصد کا تعلق ہے ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل ایک افواہ چل رہی ہے اور خدا کرے کہ یہ ریمر ہی ہوں گے یعنی افواہ ہی رہے گا انشاءاللہ کیونکہ 35 ایک کو لے کر آج کار لوگوں میں بیچینی سے ایک افواہ پھیل گئی لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں بھی اپنا موقف جو ہے وہ کلیر کرنا چاہیے تھا لیکن ہم بحثیت پی ڈی پی کے پارٹی کے اس وقت ہم کچھ کرگل کے عوام کے طرف سے نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ خدا کی فضل کرم سے پچھلے دنوں ہماری ہاں ایک کمیٹی ایک کارنیشن کمیٹی یہاں جی سے جوائن ریسسٹن کمیٹی کہا جاتا ہے عمل بے آئی ہے تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کونسل ہے جو ایک منتخب انسٹیوشن ہے ادارہ ہے تو ان کو چاہیے کہ آج آل پارٹیز کو بلا کے اس 35 اے کے حوالے سے کرگل کے عوام کا موقف واضح کریں ہمارا سٹین کلیر کریں کیونکہ یہ ایک ہم سب جانتے ہیں کہ جو 35 اے ہے یہ ایک بہت ہی ایک ایمپورٹن اس کی اہمیت کیا ہے کتنا ایمپورٹن اس کی ہے ہم سب جانتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ اس 35 اے کے میں کوئی اس کو کمی کرنے کی یا اس کو کسی قسمی ذک پہنچانے کے کوشش کرتا ہے یا خدا نہ خواستہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پورے جمعہ کشمیر اور بالخصوصا کرگل جیسے پسماندہ جو ڈرسٹک ہے یہاں کے عوام کو اس کا خمیازہ بگرنا پڑے گا یہاں کے نصر بنصر فیوچر کو اس کا خمیازہ ہم کو بگرنا پڑے گا لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آج کونسل کو آل پارٹیز کو بلا کے ایک لائی عمل مرتب کریں کہ اس 35 اے کے بارے میں ہم کس طرح اپنا احتجاج برش کریں گے کرگل کی عوام کی موقع کو کس طریقے سے ہم ایان کریں ظاہر کریں یہ چاہیے تھا کیونکہ آج ایک بڑھنی ایشو بن گیا ہے البتہ اس کو ڈیفر ہونے کے لئے کہا ہے لیکن مسئلہ تو وہیں ہے 35 اے وہیں ہے اس کے اوپر سماعت ہو رہا ہے ہونا ہے آج نہیں تو کل لیکن آج خاموش رہنے کا ہم کو وقت نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کرگل کے عوام کا کونسل کے ذریعے آل پارٹیز کو بلا کے ایک میٹنگ کر کے یعنی اپنے کرگل کے موقع کو کرگل کے سٹینڈ کو 35 اے کے حوالے سے خصوصاً اس کو ایان کریں سواہر کریں ہم چاہتے ہیں کہ آپ خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے یہ ہماری رائے ہے ہم چاہتے ہیں نمبر ایک کہ نمبر دوسری جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کی فضل و کرم سے آچھا پچھلے دفعہ جو ہمارا ریسسٹن جوائنٹ کمیٹی آگئی آٹھ پروری کو گورنے کے راجبہون سے جو ایسارو 110 جاری ہوا اس ایسارو 110 کو لے کر کرگل کے عوام میں ایک بیچینی پھیل گئی ایک بتامنی پھیل گئی اور اس ایسارو کو لے کر کراکے کے سردی کے باوجود اتنے ورہ ہونے کے باوجود لوگ سرکوں پر اتر گئے اور اپنے یک جہتی کا جتنا مظاہرہ کیا وہ دنیا جانتی ہے اور کرگل کے عوام نے کر کے دیکھا کہ امنی حصول مقصد کے لئے کسی بھی لیمٹ کو کسی بھی حد کو کراس کرنے کے لئے ہم تیار ہیں تو یہ کر کے دیکھایا لہٰذا آج واقعی طور ہماری جہتی کا خاطر خواہ نتیجہ برامت ہو گیا اور ایسارو 110 کو امنیمنٹ کر کے ایسارو 120 جاری ہوا اس طرح سے کرگل کو جویجنل سیٹریسز کے حوالے سے اپنا برابر کے شیئر ملا برابر کے حق ملا جس طرح سے کرگل کے عوام چاہتے تھے لہٰذا واقعی طور کرگل کے عوام آج خراج تحسین کے قابل ہیں مبارک بادی کے قابل ہیں لہٰذا پی ڈی پی یونٹ کرگل کرگل کے عوام کو اس مقصد کی حصول کے لئے اس کامیابی کے لئے دل کے گہرائیوں سے مبارک باد پیش کرتے ہیں اور آپ کے یک جہتی نے واقعی طور رنگ لائیا اور خدا کرے ہمارے یک جہتی جو ہے ہر وقت برقرار رہے اس کے علاوہ جوائن ریسیسنٹ کمیوٹی جو بنائی اس میں مختلف پولٹیکل پارٹیز تھے ریسیسٹ پارٹیز تھے سوشل آرگنیزشن تھے تو ان کو بھی پی ڈی پی یونٹ کرگل مبارک باد دینا چاہتے ہیں جن میں اگر کچھ تنظیم ہے ان کا اگر نام نہ لے تو ہماری احسان پھاروشی ہوگی اس سے پہلے سب سے پہلے میں جمعیت العلماء مدرس سیسنا شریعہ کرگل کے صدر محترم جنابِ حجت الاسلام والمسلمین آغاز شیعہ ناظر المہدی محمدی کا ہم مبارک بات دیتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں علاوہ ازدین امام خمینی میمرال ٹرس کارگیل کے جن کا نمائندگی ان کے وائش شیئرمن جنابِ حجت الاسلام والمسلمین آغاز شیعہ محمد بشیر شاکر صاحب کر رہے تھے ہم ان کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ انجمانِ صاحب زمان کرگل انجمانِ اہل سنت والجماعت کرگل انجمانِ صوفیہ نربخشا کرگل بودیس اسویسیشن کرگل گردوارہ پہمیندک کمیٹی کرگل اور مرشن اسویسیشن ان تمام تنظیموں کو اور جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی ہم پیڈی پی نیوٹ کرگیل اپنی اس مقصد کی حصول میں کامیاب ہونے پر دل کے گہرائیوں سے ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں ان کو اور ساتھ میں سٹیڈین یونین جو ہمارا ہے آل کرگل سٹیڈین اسویسیشن جمہو آل کرگل سٹیڈین اسویسیشن چندیگاٹ آل کرگل سٹیڈین اسویسیشن دلی اور سرینگر تو ان کے پریزیڈنز کو ان کے اراکین کو تمام سٹیڈین کو بھی پیڈی پی یونینٹ کرگل بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں کیونکہ ان کا زیادہ ہی کنٹریبیشن رہا ہے اس کو ان کا بھی کنٹریبیشن رہا ہے لہٰذا ان کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں آج اس کے علاوہ پیڈی پی یونینٹ کرگل گورنر انتظامیہ کا گورنر صاحب تیم کا اور ان کے چیپ سیکٹری صاحب کا اور روحیت کنسل کمیٹری جو پچھلے دفعے ہم پر تشریف لائے ان کا بھی ہم دل کے گہرائیوں سے ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ گورنر کے راجبون سے بلا کسی تاخیر کیے کرگل کے عوام کی خواہشات کی مطابق انہوں نے دس کو ہٹا کے ایک سو ایک سو بی جاری کیا جس کے لئے ہم گورنر انتظامیہ کو بھی بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں کرگل کا عوام کی طرف سے علاوہ از دین ایک ہمارے چیئرمن اونریبل چیئرمن رجی جیٹو کونسل الہاش انیت علی صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا بھی بہت مبارک بات پیشتے ہیں ان کا سیدہ ہی کنٹیبیشن رہا ہے ان کا اس کا یہ ملہم نہیں کہ میں کریٹی بیٹی میں لے رہا ہوں ایک گرانڈ ریالٹی میں پیش کر رہا ہوں کہ جنابے چیئرمن صاحب نے چودہ ڈسمبر کو نہ صرف کرگل کیے اسی دیویجنل سیٹیٹس کے حوالے اسی ایشیو کو لے کر نہ صرف کرگل کے بلکہ پورے خطے لدہ کے یعنی آر پارٹیز آر ریلیجیس پارٹیز آر پولٹیکل پارٹیز کو جمع ہونے کے لئے ایک پلیٹ فارم انہوں نے پروائیڈ کیا تھا البتہ اس میں سب شامیل ہو گئے سب ہونے شرکات کے ماں سوائے کرگل کے ایک دو پارٹی کے خیر جو انہوں نے مناسب نے سبجھا وہ الگ سوال ہے لہٰذا چیئرمن صاحب اس وقت ایک یونانی مسلی لے اور کرگل کے ازلا کے لیڈرز کو پولٹیکل پارٹیز اور ریلیجیس پارٹیز جو وہاں پر شامل تھے ان سبوں کا یونانی مسلی اور امی کے بولی ایک ریزولیشن پاس کرنے میں کامیاب ہو گیا اور بعض ابتہ وہ ریزولیشن پاس کر کے یعنی ہوم منسٹر کو اور گورنر انتظامیہ کو بیجنے میں وہ کامیاب ہو گیا تھا اور خدا کے حفاظ اسی حساب سے ہمیں یہ سب کچھ یعنی اسی کے بارے بار خیر تو لہٰذا پی ٹی پی یونٹ کارگیر جناب الہاش ایند علی صاحب کو ابھی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ان کو بھی شکریہ کرتے ہیں تو ایک بار پھر کرگل کے عوام کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اور شکریہ تانکیو سوما شکریہ